بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آقا و مولا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آلیہ میں جم جم کر درود و سلام کی ڈالی پیش کرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کرے صدر علی وقار اور مہمان رسول اور میرے سامنے ادھر بیٹھنے والے اسلامی بھائیوں آج کے اس نورانی محفل میں آپ تمام لوگوں کے سامنے میرا چنفیا موضوع کشمیر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس موضوع کے بارے میں کچھ الفاظ بل کر میں ختم کرتا ہوں حدا تعالیٰ توفیق عطا فرما دے آمین پیارے بھائیوں یہ موضوع آجگل اخباروں ایک اچھا موضوعی بس ہے کشمیروں کا بنیادی حق طلف کر رہا ہے تم دیکھو آج کشمیریوں کی حالت کیا ہے بہت بری ہے ادھر حق طلف کرنا بہت زیادہ ہے پیارے بھائیوں مرکز موڑی حکومت نے صدر جنہوریہ کے حکوم سے جمہو کشمیر کو جمہو کشمیر کو حضاف کرنا حصوص ایڈیاسٹ کو درجہ آٹیکل دینے والے آٹیکل تین سو ستر کو ختم کر دیا اس کے ساتھ ایڈیاسٹ کو اس کے ساتھ ایڈیاسٹ کو بریونین ریاستوں جمہو کشمیر اور لڈک میں دیا گیا یہ آٹیکل کشمیروں کو ایک حق تھا کیونکہ بارتی آئین میں آٹیکل تین سو ستر کے کشمیر کو خصوص اختیارات دیئے گئے ہیں یہ بابی کشمیر میں باڑھر کے لوگوں کو زمین قریب میں سے رکھتا ہے اور سرکاری نوکریوں اور تعلیمی درس میں کشمیریوں کا مخصوص کوٹا مختصر کیا گیا ہے لیکن کشمیریوں کا یہ حق ختم کرنے بعد بارتی فوج کے خلاف کشمیریوں جنگ کر رہا ہے نریندر موڈی کی حکومت میں کشمیر کا دنیا سے رابطہ تقریب مکمل ختم کر رہا ہے پیارے بائیوں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سرویز انتہائی موجود بنا رہیے اب عام کشمیریوں کے آنگے مزید کھول سکتے ہیں ادھر کوئی سچ نہیں ہے ادھر ایک بڑا جنگ لڑائی جنگ و لڑائی ادھر ممکن ہے میں لمبی تقریر کرنا نہ چاہتا ہوں آخری طور پر میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے نرینڈر موڈی کی نرینڈر موڈی کی خالہ خالت مسلمانوں کے لیے استعمال کر رہا ہے اس طرح اس کے اوراں خلاف آواز اڑانا ہم پر لازم ہے میرے تقریر آگے بڑھانا میں نہ چاہتا ہوں اتنی کہہ کر میں ختم کرتا ہوں موسیقی